امریکی ریاست نیو یورک کے معروف اور اہم ٹائم سکوئر پر تاریخ میں پہلی بار نماز تراوی کا اجتماع مناکت ہوا ہے جس میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شامل ہو کر نماز تراوی ادا کی امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یورک کے مشہور ٹائم سکوئر پر رمضان المبارک کے آغاز پر ہی تقریباً ایک ہزار سے زائد مسلمانوں کا روزہ افطار کروایا گیا منتظامین نے امریکہ سمیت منٹریال اور کینیڈا سے آئے مسلمانوں میں افطار کے لیے باکس بھی تقسیم کیے یہی نہیں بلکہ افطار سے قبر منتظامین کی جانب سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی گئی اور پھر ماہ مقدس کی اہمیت کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئی ٹائم سکوئر پر ہونے والی اس نماز تراوی کو سوشل میڈیا پر لائیو نشر کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سارفین نے مصفت رد عمل دیا ٹائم سکوئر پر تراوی اور افطار کا احتمام کرنے والی انتظامین نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا کہ ہم یہاں ان تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی اصل رو سے واقف کرانے آئے ہیں جو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے انہیں بتانے آئے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے انہوں نے بھی اس پاک کی تصدیق کی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ نیو یارک ٹائم سکوئر پر مسلمانوں کے لیے اس قسم کا مذہب اجتماع کیا گیا ہو واضح رہے کہ اس طوران مسلمان نماز تراوی ادا کرتے رہے جبکہ غیر مسلم امریکین کے پاس کھڑے انہیں دیکھتے رہے